اور موسم کی بات کرتے ہیں بالائے خیبر پختونخواہ اور گلگل بلتستان میں گرہ چمک کے ساتھ بارش اور یالہ باری موسم مزید سردھ ہو گیا پنجاب کے میدانی ڈاکوں میں بارہ دن سے جاری گہری دھن چٹ گئی کراچی میں سیٹ موسم کا زور ٹوٹ گیا موسم معمول کی جانب آنے لگا جیہاں سباہ در الکومن لاہور کے موسم کی بات کریں تو سورج جو ہے وہ کرنے بکھیر رہا ہے اور ہلکی ہلکی ہوا بھی چر رہی ہے موسم لاہور کا انتہائی خوشگوار ہے گزشتہ کئی دنوں سے یہ دکھنے میں آ رہا تھا کہ لاہور سمیت پنجاب کے بشتر ازلاق کے اندر دند کا راج برقرار تھا تاہم اب جو ہے یہ دند جو ہے مکمل طور پر غائب ہو گئی ہے اور اب ٹریفک کے روانی بھی مکمل طور پر بحال ہے تمام موٹر ریز کو بھی جو ہے وہ کھلا رکھا گیا ہے اس وقت محکمہ موسمیات کا اس حوالے سے یہ کہنا ہے کہ لاہور سمیت پنجاب کے اندر اس پورے ہفتے میں موسم جو ہے وہ اسی طرح خوشگ رہے گا اور لاہور کے اندر اگلے تین سے چار روز تک بارش کا امکان جو ہے وہ تقریبا نہ ہونے کے برابر ہے تو ہم لاہور کے اندر فیضائی علودگی کے اندر مسلسل اضافہ جاری ہے اور آج لاہور کا ائر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ ایک سو چیاسی تک جا پہنچا ہے جبکہ مختلف علاقوں میں یہ ائر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ تقریباً اڑھائی سو سے بھی زیادہ ہیں اور فیضائی علودگی میں مسلسل اضافہ جاری ہے اس حوالے سے محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ لاہور سمیت پنجاب کے میدانی علاقوں کے اندر یہ فیضائی علودگی کا سلسلہ بھی کچھ دنوں تک جائے رہنے کا امکان ہے بہت شکریہ جنید آپ نے ہم لاہور کے موسم کے حوالے سے اپ ڈیٹ کیا اور موسم کی بات کرتے ہیں بالائے خیبر پختونخواہ اور گلگل بلتستان میں گرہ چمک کے ساتھ بارش اور یالہ باری موسم مزید سردھ ہو گیا پنجاب کے میدانی علاقوں میں بارہ دن سے جاری گہری دھن چٹ گئی کراچی میں سیٹ موسم کا زور ٹوٹ گیا موسم معمول کی جانب آنے لگا جیہاں سبائی در الکومن لاہور کے موسم کی بات کریں تو سورج جو ہے وہ کھرنے بکھی رہا ہے اور ہلکی ہلکی ہوا بھی چل رہی ہے اور موسم لاہور کا انتہائی خوشگوار ہے گزشتہ کئی دنوں سے یہ دکھنے میں آ رہا تھا کہ لاہور سمیت پنجاب کے بشتر ازلاق کے اندر دھند کا راج برقرار تھا تاہم اب جو ہے یہ دھند مکمل طور پر غائب ہو گئی ہے اور اب ٹریفک کے روانی بھی مکمل طور پر بحال ہے تمام موٹر ریز کو بھی جو ہے وہ کھولا رکھا گیا ہے اس وقت محکمہ سمیت کا اس حوالے سے یہ کہنا ہے کہ لاہور سمیت پنجاب کے اندر اس پورے ہفتے میں موسم جو ہے وہ اسی طرح خوشگ رہے گا اور لاہور کے اندر اگلے تین سے چار روز تک بارش کا امکان جو ہے وہ تقریبا نہ ہونے کے برابر ہے تو ہم لاہور کے اندر فیضائی آلودگی کے اندر مسلسل اضافہ جاری ہے اور آج لاہور کا ائر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ ایک سو چھاسی تک جا پہنچا ہے جبکہ مختلف علاقوں میں یہ ائر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ تقریباً اڑھائی سو سے بھی زیادہ ہیں اور فیضائی آلودگی میں مسلسل اضافہ جاری ہے اس حوالے سے میں کم اس محکمہ سمیت کا یہ کہنا ہے کہ لاہور سمیت پنجاب کے مدانی علاقوں کے اندر یہ فیضائی آلودگی کا سلسلہ بھی کچھ دنوں تک جائی رہنے کا امکان ہے جی بہت شکریہ جنیدہ اپنے ہمیں لاہور کے موسم کے حوالے سے اپ ڈیٹ کیا اور موسم کی بات کرتے ہیں بالائے خیبر پختونخواہ اور گلگل بلتستان میں گرہ چمک کے ساتھ بارش اور یالہ باری موسم مزید سرد ہو گیا پنجاب کے میدانی علاقوں میں بارہ دن سے جاری گہری دھن چھٹ گئی کراچی میں سیٹ موسم کا زور ٹوٹ گیا موسم معمول کی جانب آنے لگا جہاں سبائی دارالکومن لاہور کے موسم کی بات کریں تو سورج جو ہے وہ کرنے بکھیر رہا ہے اور ہلکی ہلکی ہوا بھی چر رہی ہے اور موسم لاہور کا انتہائی خوشگوار ہے گزشتہ کئی دنوں سے یہ دکھنے میں آ رہا تھا کہ لاہور سمیت پنجاب کے بشتر ازلاق کے اندر دند کا راج برقرار تھا تاہم اب جو ہے یہ دند جو ہے مکمل طور پر غائب ہو گئی ہے اور اب ٹریفک کے روانی بھی مکمل طور پر بحال ہے تمام موٹر ریز کو بھی جو ہے وہ کھولا رکھا گیا ہے اس وقت محکمہ موسمیات کا اس حوالے سے یہ کہنا ہے کہ لاہور سمیت پنجاب کے اندر اس پورے ہفتے میں موسم جو ہے وہ اسی طرح خوشگ رہے گا اور لاہور کے اندر اگلے تین سے چار روز تک بارش کا امکان جو ہے وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے تو ہم لاہور کے اندر فیضائی علودگی کے اندر مسلسل اضافہ جاری ہے اور آج لاہور کا ائر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ ایک سو چھاسی تک جا پہنچا ہے جبکہ مختلف علاقوں میں یہ ائر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ تقریباً اڑھائی سو سے بھی زیادہ ہیں اور فیضائی علودگی میں مسلسل اضافہ جاری ہے اس حوالے سے محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ لاہور سمیت پنجاب کے میدانی علاقوں کے اندر یہ فیضائی علودگی کا سلسلہ بھی کچھ دنوں تک جائے رہنے کا امکان ہے بہت شکریہ جنید آپ نے ہم لاہور کے موسم کے حوالے سے اپ ڈیٹ کیا